اسلام علیکم دوستو یہ گرین آئٹ کا ماربل لگایا ہے تو اس کے پوری ویڈیو واج کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ کیسے لگتا اور کیا ان کے سائز ہیں کس طرح لگایا گیا ہے اسلام علیکم دوستو یہ آج ہم مین انٹرس کے تین سٹیپ سٹیپ ہے ان کا پتھر لگا رہا ہے گرین آئٹ پتھر ہے چھیک ہو گیا تو اس کے سپاہیے ہو رہی ہے یہ مین انٹرس میں ٹیل لگی ہو یہ گرین آئٹ چوپی سوڑ تالی یعنی کہ دو پھوٹ بھی چار پھوٹ کی یہ مین انٹرس ہے بلڈن کا چھیک ہو گیا تو آپ کو سٹیپ بھی سٹیپ دکھاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں تک آئیں گے یہ کونر پہ بھی ایسے بھی مرے ہوئے ہیں آپ کو سٹیپ بھی سٹیپ دکھاتے جائیں گے یہ اس کمال پڑا ہوا ٹھیک ہو گا تو وڈیو پوری دیکھئے گا ہمارے چینل جو نائی دوست آئے ہمارے چینل پر ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا کے حال پر کلک کریں اور وڈیو کو لائک شیئر لاجمی کیا کریں یہ دیکھیں دوستو پہلا سٹیپ پہ تقریبا لگ چکا ہے ٹھیک ہے وہ رہتا ہے یہ تقریبا 35 بھٹ بھئی 35 بھٹ کے تین سٹیپ ہیں 35 بھٹ اس کے لنبائی ہے اور 18 چھوڑائی ہے ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں یہ کانر پہ کلم بنہا کے لگایا بعد میں اس میں اٹمی جو ماربل جوڑنے والی ہے وہ بھری جائے گے اور تاکہ یہ جو شروع میں کونے ہیں یہ نہیں ٹوٹتے اٹمی جب بھر جائے گی یہ آپس میں دونوں جوڑ جائیں گے یہ کونے نہیں بھریں گے ٹھیک ہوگا تو یہ دیکھیں ریزر وغیرہ لگا رہے ہیں اوپر والے کٹ رہے ہیں نیچے والا جو ہے نا ہم نے یہ اوپر ٹیل لگائی ہوئی ٹیل سے اس کا لیول نیچے شیفٹ کر لیا تو نیچے والی جو کلینڈ سٹون ہے یہ بھی تقریبا لیول میں تھا ٹھیک ہوگا تو اس کو ایسے ڈوری باندھ کے ہم نے ڈوری میں لگایا ہوا ریزر بھی اس کا ٹریڈ بھی ڈوری میں لگایا کہ اس کو اچھی طرح تو اوپر والے سٹپوں کا کوئی مسئلہ نہیں بانتا تو یہ باہر اوپن ہے تو اس کی جو بیک سیٹ ہے پیچھے والی جہاں پر ریزر کھڑا ہوا ہے اس کو دو تین ام ام اٹھا دینا تاکہ اس کے کونے میں کچھ جو کارنر ہے وہ سامنے والی ریزر اور ٹریڈ کی یہاں پر پانی نہیں کھڑا ہو بارش ہوگا رہا ہوئی تو پانی خود با خود نکل جائے ٹھیک ہے یہ چیز کیا کریں انشاءاللہ یہ جب سٹیپ سٹیپ آپ کو دکھاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو دوسرا سٹیپ بھی لگ چکا ہے تو اس کی کارنر دیکھیں بلکل سیدھی یہ چیز اس کو خوبصورت کرنے والی جو اس کی کٹائی وغیرہ بلکل پراپر ہوئے گی تو یہ زیادہ خوبصورت لگے گا ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں یہ ابھی اس کو ساب کر رہے ہیں سپائیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہوگا نہیں کہ کلینڈ سٹون کی بھی سپائیاں ہو رہی ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ابھی تو اس کے یہ والے جوڑ بھی دیکھیں محسوس ہی نہیں ہو رہے ہیں یہ والے اوپر کی جو لیننگ ہیں ٹیل کی لینن اس کے ساتھ بلکل یہ سیدھا ہم نے مگوائی ہے یہ چار فٹ کی ٹیل ہے تو ہم نے آٹھ فٹ کی لیننگوائی دو ٹیلیں لگا کے اس کی پمیش کر کے تو اسی حساب سے یہ لیننگوائی ہے اس کا سیدھ جو دیا ہے اسی حساب سے دیا تو یہ ٹیار سٹیپ چھے انچی کا بن رہا ہے یہ تیار سٹیپ چھے انچی بھئی اٹھارہ انچی تیار ہے ٹھیک ہوگا تو یہ اوپر ٹیل لگی ہوئی ہے یہ اوپر والا سٹیپ رہتا ہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ سٹیپ میں آپ کو دکھائیں گے جب مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہوگا تو بڑیو پوری باج کیجئے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کے آل پر کلک کروں یہ دیکھو دوستو یہ تیسرے سٹیپ کی تیاری ہو رہی ہے یہ دیکھو ٹھیک ہو تو میرے پاس کیمرہ میں نہیں ہے تو میں خود دی ویڈیو بنا رہا ہوں آج یہ تیسرے سٹیپ کی تیاری ہو رہی ہے تو اس کے کل میں وغیرہ بنا کے ٹیٹن کر رہے ہیں انشاءاللہ فینل ہوتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں دیکھو دوستو یہ تینوں سٹیپ مین کے مکمل ہو چکے ہیں بس اس کی صفائی رہ گئی ہے وہ پیچھے صفائی ہو رہی ہے یہ مین انٹرس کا پورا ویو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں نا کلموں کی لائن یہ بلکل سیدھی اوپر تک کونوں میں جا رہی ہے یہاں پہ بھی گرین ایٹ لگایا یہ گرین ایٹ بڑا ہوتا ہے تو اس میں پھڑڑ ہوتی ہے تو اس پہ وزن رکھے ٹیل کے ساتھ میچ کرتے طاقت دندہ نہیں آئے ادھر بھی ایسے تو یہ اس پہ ٹیل ہے یہ اس کا ڈور ہے یہ ٹیل لگی ہوئی ہے اور یہ میں انٹرس کے بھی ہوا ہے ٹھیک ہوگا یہ ادھر صفائی ہو رہی ہے تم کمل بھی ہو آپ کو دکھاتے ہیں نیکس ٹیپ میں تو ویڈیو پوری بات کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا کے حال پہ کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمٹ لازمی کیا کریں دوستو دکھاتے آپ کو مکمل نیکس ٹیپ میں مکمل ویو اس کا یہ دکھو دوستو مکمل ہو چکا ہمارا گرین ایٹ میں انٹرس کا یہ دیکھیں یہ اس کا مکمل ویو آپ دیکھیں یہ گرین ایٹ کا پٹہ بلکل بیک تک جو فرانٹ کا پیلر اس تک لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ گرین ایٹ ایل لگی ہوئی ہے یہ تین سٹیپ پہ ہیں اکرویٹ 6 اینچی سیزن کا 10 اینچی بھی 18 اینچ اور 18 اینچ اس کی چڑائی ہے تو یہ جو مین چیز میں آپ کو دکھانے والا تھا یہ پیس ہوتے ہیں تھوڑے پھڑڑ میں ہوتے ہیں تین کو اوپر وزن رکھا ہوتا ہے تاکہ ٹائل کے برابر بلکل ہو جائے یہ دیکھیں یہ سائز کے ہم نے جو پیچھے سے ہماری ٹائل کی لائنہ آ رہی ہے وہ ہی ماربل کی لائن ہے وہ ہی ماربل کی نیچے تک وہ ہی لائن چل رہی ہے ٹھیک ہوگا بلکل سیدھی تو یہ کارنر پہ کلم بلکل سیدھی ایکرویٹ بنی ہوئی ہے تو آگے یہ ہی چیز اس طرف ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا تو اس طرف سے ان کا ویو دیکھیں ٹھیک ہوگا